اسلام علیکم ہمیں گھرے ہو ہیں آیا کہ وہ مسائل سہی ہیں بھی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کوئی اگنورنس ایسی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے ہم نے چھوٹے مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ سمجھ لیا یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ we are having this delusion we are having this dilemma we are found in some kind of a country کہ we don't know what to select and what not to and hence پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ decision making کے اندر جو ہے ہماری لیکنس آ جاتی ہے اور ہم بالکل confused ہوتے ہیں بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس راہ پہ گامزہ نے ہمیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے depressed ہو جاتے ہیں anxiety ہو جاتا ہے frustration ہو جاتی ہے اور ایسے میں کچھ لوگ یا کچھ آوازیں ہمیں اپنے اطراف میں سنتی دکھائی دیتی ہیں یا ہمیں کچھ ایسے لوگ دکھتے ہیں جو ہمیں صحیح راہ بتاتے ہیں یا ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اپنے experiences سے اپنے تجربوں سے اپنی زندگی کے نشیب و فراس سے ایسی کچھ لوگوں میں شمار ہوتا ہے علی آسس صاحب کا جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں and he is an aspiring motivational speaker and life coach he is currently the chief operating officer of lc group and vice president of microsoft speakers club uk and he holds very strong presence on social media بہت لوگ علی بھائی کو جہے follow کرتے ہیں ان کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں میں دیکھ رہا تھا علی بھائی کی ویڈیو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں میں ضرور آپ لوگوں کو کوئی ریکیمنڈ کروں گا کہ بھر حال میں دیکھے گا آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا کیونکہ علی بھائی جو ہے he speaks on different kind of topics اور بہت different چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں اور جو کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں and he has vast knowledge of sales and marketing too because he has been in Pakistan and then back in 2011 he went to UK and then he started his business over there too so جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ اور مزید کیا کرتے ہیں علی بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا it really is an honor to have you جزاک اللہ خیر thank you so much for the invitation as well اور جیسے میں نے پہلے بولا آپ لوگ کا ایک روشنی کا دیا جلا رہے ہیں ایک امید ایک خوب دنیا کو دلا رہے ہیں if i can be part of that it will be my pleasure so جزاک اللہ خیر thank you for the invitation thank you علی بھائی علی بھائی یہ بتائیں کہ ویسے تو بہت مدھا ہیں آپ کے اور there are many people who really like you who really admire you follow you لیکن میں جاننا چاہوں گا آپ کے میں چاہوں گا کہ آپ پھر سے اپنے بارے میں کچھ بتائیے tell us something about you and about this organization that you're running what is it about and back in 2011 you were here in Pakistan then you went to UK so how this all journey of yours started out sir میں issue بتائی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی کہ کچھ لوگ settle ہو جاتے ہیں ان کو ایک خاص مقام لائف میں چاہیے کہ اتنا مجھے مل جائے میرے لئے مہتن اناف ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ success کیا ہے میں کہتا ہوں success ہر بندے کی اپنی definition ہے جو آپ کے نزدیک ہے وہ different ہے جو میرے نزدیک ہے different ہے I might be ایک certain جو lifestyle ہے for example common folks جو ہوتے ان کے لئے ایک اچھی education ایک اچھی نیک بیوی مل جانا اولاد مل جانا for them that's more than enough ایک اچھی نوکری مل جانا ایک ایوریج بندے کی میں بات کروں that's more than enough لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں they don't settle ان کو ہمیشن لگتا life کے اندر no we need to do different thing we need to do better we need to do better we need to do something more اس کو کیا کھتا ہے وہ اندر آپ کی calling آرہی ہوتے آپ کے اندر سے ایک آواز آرہی تو نہیں don't settle do something different do something more you can be different you can achieve something different ہوتا پتا کیا کہ یہ آپ کے اوپر depend کرتا کہ آپ دیکھیں اگر تو انسان ایک روٹین کی life گزار نہیں ہو نا monday to friday nine to five job ایک روٹین میں گزاری ہو more than enough ہے صحیح لیکن اگر انسان کو لگتا ہو کہ نہیں I have a responsibility responsibility کیا ہے کہ کل کو ہر انسان کا ایک دن متعین ہے ایک ایک دن آپ بھی میں بھی ہم سب کا ایک time up ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کیسے یاد رکھا جائے گا that's that's the question ایک legacy آپ نے define کرنے کہ وہ legacy کیا چھوڑ کے جانے ہیں کیا legacy یہ چھوڑ کے جانے ہیں کہ ایک اور بندہ دنیا سے پڑھا گیا یا چلا گیا یا وہ legacy چھوڑ کے جانے ہیں کہ people remember you years and years and ages of ages تو پھر کیا ہوتا کہ آپ اپنی life کے اندر ایک purpose ڈونھتے ہیں اندر کیونکہ میں نے بہت humble background سے میرا تعلق ہے literally اس family میں کھولی تھی جہاں پہ ایک time کا کھانا تھا دوسرے time کی کھانے کی guarantee نہیں ہوتی تھی اور single parenting system سے نکل کے آنے آپ کو پتہ ہے یورپ جیسی country میں آج بھی single parenting system is a challenge ہمارے ملک میں 70s یا 80s میں it was a massive issue ایک mom کا single ہو کہ اپنے بچوں کو پھال نہ خوش نہ was a massive challenge but وہاں سے نکل کے آنا اور life میں اس level تک پہنچ اس کی ایک reason تھی مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ I got everything مجھے نہیں لگا I can do better I ان کو لگتا کہ if I can do this they can do as well if you can achieve this they can do achieve as well آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے اب آپ نے ان کو کیا فوٹ پرنٹس دینا ہے دیکھیں آپ نسل کو دو چیزیں دیکھے جاتے ہیں یا تو آپ نسل کو ایک قدم آگے لے کے جاتے ہیں یا ایک قدم پیچھے لے کے جانا ہے تو میری امیشہ سے یہی ڈرائی رہی تھی کہ no it's not for me only it's for people who are looking up to me and they want to do something big they want to achieve something big on if I can do you can do as well that has always been my objective that money is not the objective money will come anyway the the issue is to achieve the unthinkable which can happen or you can do this thing impossible there is nothing impossible your limitations you have to decide your boundaries you have to decide but if you think you are limitless you are limitless if I can do you can do as well true very true and I think it's very inspirational Ali bhai you talk positive and you always tell people about the problems that they are going through people can attach you connect to you you have you have started that are really stuck up somewhere and then the solution is not not visible so my personal kind of a question is that you how you get this positivity how you are how you are you person who are all energy people and people tell you can get this way if you failure you can do is how you can come out of the problem so sir what is your secret from where do you get that kind of energy that contagious energy and you give it to the people out there how sense of responsibility that big people see the power when you going you so you directly or indirectly you are watching you if you going you are to you have because people are looking up to you you have a responsibility number one number two it's all about focus just then Imeran you have this life is a borg it's a borg you have to go to have to get it's because life you have to decide what you have to say that I'm who are who are are who 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 are are who are میں آپ تو مجھے exactly ویسا پاؤ گے اگر میرے بارے میں گمان اچھا کرو گے تو مجھے اچھا پاؤ گے میرے بارے میں گمان برا کرو گے تو مجھے برا پاؤ گے کیونکہ یہ میرانے یہ تمہارے شعور کا کمال ہے کہ تمہارا شعور کیا ہے اسی طریقے سے دنیا نہ جنت ہے نہ دوزق ہے دنیا نہ بری نہ اچھی ہے دنیا ویسی جیسی آپ کی اندر کی دنیا ہے آپ نے define کرنا ہے دیکھیں دنیا کے اندر اپنا اللہ سبحانہ اپنی مخلوق سے ستر ماں سے زیادہ تیار کرتے ہیں اگر ایک ماں ایک بچے کو تکلیف نہیں دے سکتی تو اللہ سبحانہ تعالی میں کیسے تکلیف دے سکتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے نا ہمارا ایمان جب اللہ سبحانہ تعالی پر کامل ہو جاتا ہے نا کہ میں جس بھی تکلیف سے گزر ہوں اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالی کا کوئن کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے کوئن کوئی حکمت ہے وہ مجھے بہتر بنانا چاہتا ہے مجھے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی مشہ آزمائش بھی قابل لوگوں کے حصے میں لے کے آتے ہیں کبھی بھی آزمائش ہیں جو نااہل لوگ ہیں ان کے حصے میں نہیں آتے ہیں تو جب انسان کا یہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی میرا ہاتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں جتنی مرضی آپ آج اپنی لائف کو پیچھے مڑ کے دیکھیں گا کتنی دفعہ آپ کو لگا اس مسئلے کا تو کوئی حل ہی نہیں آج وہ ماضی کا حصہ بن گئے انسان اتنا ناشکر ہے کہ اس ٹائم پہ جو پرابلم ان ہینڈ ہے اس کو لگتا ہے دنیا کی یہی سب سے بڑی پرابلم ہے میں ہی دنیا کا سب سے دکھی انسان ہوں باقی سارے تھی ہیں حالانکہ اگر اپنی لائف کو بیک ورڈز دیکھیں تو کتنی دفعہ آپ ایسی پرابلم میں پھسیں اور آپ ہمیشہ نکلیں تو اگر یقین ہے تو اب بھی نکل جاؤ تو پولسٹیوٹی جو ہے نا یہ ٹیکنیکلی آپ کے ایمان کا حصہ ہے آپ کا ایمان آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت سے اسلام کو پھیلا رہے تھے اور آپ کے گھر والے ہی آپ کی مخالفت کر رہے تھے انہوں نے پھر بھی اپنے ایٹیچوڈ کو پوزریو رکھا گیو اپ نہیں کیا مدینہ چلے گے مکہ میں نہیں تو مدینہ میں چلے گے دیسٹینیشن کو چینج نہیں کیا اپنے رستے کو چینج کیا تو پوزیٹیوٹی ہمارے ٹیکنیکلی ایمان کا حصہ ہے ایک مسلمان کے ایمان کا ایک پارٹ ہے آپ اگر پوزیٹیو نہیں رہ سکتے تو میں کہتا ہوں آپ کا ایمان کامل نہیں ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ جھول ہے تو پوزیٹیو رہنے کا سب سے بڑی جو ڈرائیو ہوتی ایک آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ازمائشوں میں اس لیے ڈال رہے ہیں آپ کو کندر بنانا چاہتے ہیں آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں دوسرا اس چیز کے اوپر یقین ہونا کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں اگر میں ٹوٹتا ہوں تو لوگ بھی ٹوٹ جائیں گے تو یہ چیزیں پھر آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتے ہیں آپ ہیومن ہیں آپ ہیومن ہیں آپ سنڈ ڈاؤنس یہ زندگی کا حصہ میں بھی میرے اوپر بھی آتے ہیں برگن آپ کو کانٹر سٹریٹیجی لے کے آنی میری کانٹر سٹریٹیجی تین ہیں جب بھی میں بہت سٹریس میں آتا ہوں تو میری تین ہیں میں رننگ کا بہت زیادہ رننگ کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں میزوگ لگا رہی اور رننگ اس پر بھی بات ہونے والی ہے آج میں بلکل بڑا ایکٹی ہو گیا یا وہ کر لی یا دوسرا میں کیا کرتا ہوں نفل پڑتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف دی اب حل بھی تو نہیں کرنی اور پھر سب سے بڑی جو کی ایک ہے اس دن کوئی ڈیسیئن نہ لیں ویٹ فور در نیکس دے اکسر لوگ جس دن سٹریس میں ہوتے ہیں اس دن کرٹیکل ڈیسیئن لیتے ہیں اور اکسر غلط فیصلے کرتے ہیں جس ویٹ فور ون ڈی اور آپ نے جیسے پتا ہے میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ زندگی بڑا ہم انسانوں کو یہ تمام انسانوں کو بڑا چیلنج دیتی رہتی ہیں کبھی مطلب مال کا چیلنج ہے کبھی جان کا چیلنج ہے کبھی خواہشات ہیں ایموشنس ہیں سنٹیمنٹس ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن آپ نے بتایا کہ آپ کیسے فیس کر سکتے ہیں بائی بائی یور ایٹیٹیو بائی بیگ پوزیٹیو اور اس کے لیے آپ بلکل آپ جیسے سپیچولیزم کی طرف چلے جاتے ہیں آپ نے جیسے بتایا کہ نفل پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں فیزیکل ایکسسائزز ہیں ساری چیزیں انس کے اندر موجود ہوتی ہیں علی میں میں اس طرح آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیلنج آپ کے لیے بھی تھا میں آپ کا ایک انٹریو سن رہا تھا تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ you wanted to become a speaker but there were some of the people who said to you کہ you can not be a speaker and it was like obviously کہ آپ کو اتنے لوگ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ سوال کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ابھی دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار ہم مستقب ہو گئے ہیں زندگی میں اور بس اب کسی نے کہہ دیا ہے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کرٹیسیزم بہت ہے دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کرٹیسیزم بہت ہے لوگ بہت ساتھا کرٹیس کرتا ہیں مطلب ہاں کچھ اچھا بھی کر رہے ہیں تو یار یہ اچھا کیوں کر رہا ہے کچھ نہ کچھ ہے کچھ سین ہے مطلب یہاں یہ ہو جاتا ہے ہماری اپنی عام زبان میں تو علی بھائی آپ نے اس چیز کو کیسے فیس کیا یہ ذرا شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اصل میں پتا کیا ہوتا ہے اگین اس کی ایک سپیرچول سائیڈ اس کی دنیا والی سائیڈ ہے دو چیزیں دیکھیں فیلیر جب بھی ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انیلیٹیکل ایبیلیٹی نہیں ہے لوگوں کے اندر جب بھی فیلیر ہوتا ہے تو ہمارے رہے پاس سب سے ایزی وی آؤٹ کیا ہوتا ہے ویکٹم منٹیلیٹی ہم دیویلپ کرتے ہیں زمانے کو گلا کرتے ہیں لوگوں کو گلا کرتے ہیں خود دکھی ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں کہ جی میں تو دنیا کا سب سے معصوم سب سے تکلیف زیادہ انسان اور دنیا میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے دوسری کیا ہوتی ہے انیلیسز کریں کہ میرے اندر خامنی کیا تھی کہاں پہ مجھ سے غلطی ہوئی کون سی چیزیں جو میں بہتر کر سکتا ہوں ہر دفعہ دنیا نہیں غلط ہو سکتی کئی دفعہ تو آپ بھی ہو سکتے ہمارے ایشو یہ کہ ہم اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے ہم کہتے ہیں دنیا غلط ہے میں تو ہوں ہی نہیں کبھی نہ کبھی اپنے اوپر بھی انیلیسز کریں کیونکہ جب آپ اپنے انیلیسز کریں گے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں سلف اکاؤنٹابلیٹی اپنے آپ کو اکاؤنٹابل ٹھہ رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو بعض دفعہ ڈیلے ہوتے ہیں ڈیلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہوتی آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس ٹائم پہ وہ بن جاتا وہ سپیکنگ کامپیٹیشن ون کر جاتا آج میں کبھی بھی مایکروسافٹ کا وائس پریزیڈنٹ نہ بن پاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ don't settle یہ چھوٹا سا مقام ہے آج تجھے یہاں پہ اگر یہ مقام میں نے دے دیا تجھے وہ مقام نظر ہی نہیں آئے گا یہ rejection اس لیے دے رہا ہوں یہ دھکے اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ kick مار رہا ہوں تجھے وہ extra kick اس لیے دے رہا ہوں کہ تیرے لیے بڑا کچھ سوچا ہوا ہے اگر میں نے وہی بتایا یہ ہمارے ایمان کا حصہ اگر میرے ایمان کامل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کبھی ایک ماہ آپ کو نہیں تھپڑ نہیں مار سکتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کو تکلیفیں دے سکتے ہیں جب آپ کی ایک ذہن میں چیز آ جائے کہ نہیں جو بھی اور آپ بہتری کے لیے I don't need to develop victim mentality I need to look at the bigger picture bigger picture کیا ہے bigger picture یہ تھی Microsoft Speakers Club کا پہلا ہسٹری کا پاکستانی ہوں جو vice president بنو کبھی بھی یہ مقام نہیں ملتا اگر وہ ایک چھوٹا سمیں competition win کر لیتا تو ہوتا پتہ کیا rejection جب آپ کو ملتی تو number one analytical ability develop کریں analysis کریں کہ کہاں پہ غلط ہوں کہاں پہ صحیح کونسی چیزیں غلط ہوں جو میں بہتر کر سکتا ہوں دوسرا نمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ کامل یقین رکھیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور سنبھال لیں گے اور آخری چیز sometimes delay it does not mean you are not good enough it simply this is not your time وہ کہتے ہیں اپنا time آئے گا اپنے time کا ویٹ کر لیں تھوڑا سا اپنے time کا ویٹ کر لیں اپنے time کا ویٹ کر لیں اپنے time آئے گا ایسا نہیں کہ اپنے time نہیں آگا but if you don't have the patience آپ کیا کریں گے you will act out of character victim mentality زمانے کو گالیاں اپنے آپ کو گالیاں اپنے اندر اتنا جو اپنے آپ کو لوگ فیل کروانا self-doubts جو ہے وہ create کرنے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو self-doubts نہیں face the challenge and rise up right right sir ایک میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے ایک بڑا اچھا پہلو discuss کیا ہوا ہے وہ میں چاہوں گا کہ لوگوں کے سامنے آئے جیسے آپ نے اس کے لئے کی بات discuss کیوئی جیسے پیپل سے کیا لوگ کیا کہیں گے because ہم ایسے سوسائیٹی یا یہ ساملنے کہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ایک بڑا علمیا ہے کہ we people are very nauseous we really want to know what is going on in another person's life and we really want to know کہ why isn't he getting married or why is he earning so much or why is he doing that thing why is he not doing that thing so ایک یہ اٹیٹیٹیو اچھا لوگ جو ہوتے ہیں پھر اسیس کو لیکے بڑا concern بھی ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی پیچھے پڑے میں they really want to know what is going on in your life and they want to know کہ اگر تم اچھا بھی کر رہے تو کیوں کر رہے برا کر رہے تو تو برا کری رہے obviously یہ تو کرنا ہے یار یہ برا کر رہا ہے اس کو تو کرنا نہیں چاہیے چلتے پھر تے بی بی سی کے چینل ہوتے ہیں آہا جی تو یہ ایک چیز ہے تو آپ نے ویڈیو میں بڑا اچھا آپ سر اس کو کیسے اڈریس کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے فوکس ہٹتا ہے اس سے آپ میں لوگ بھی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ تو obviously آپ نے زندگی کے کئی سال اس کے اندر گزار رہے ہیں اور آپ تو اس کو بہت اچھے طریقے سے چیلنج کو آگے کرتا بھی لے گا اس لئے آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن ہم آدمی چھوئے نا وہ بڑا چیز پہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں بڑا ہرڈ ہو جاتا ہے یار وہ تو یہ مجھے یہ کہہ دیا میں تو یہ کر نہیں سکتا یار یار ایسے لوگ جو اتنے نوزی ہوتا ہے وہ ریلی وانٹو نو کہ میری زندگی میں چلتا ہے کئی لوگ میری زندگی میں بھی ایسے ہیں ایم ریلی سوری ایم بیگ ویری ہونیسی تھی ایم بیگ ویری کینڈیڈ کانڈیڈ کانورسیشن بیتیو بات ایم آلویز دو دیکھیں کیسے ایم آلی بھائی اس پرابلم کو دیکھیں پتہ کیا کہ ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں ہماری ہائٹ کو لے کے ہمیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری اوبرال ایبیلیٹیز کو لے کے ہمارے اندر بڑے ڈاؤٹس ہوتے ہیں لوگ کہنے سے پہلی ہم چھڑے ہوتے ہیں ہم اندر اندر خود بہت بھی آپ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں ہاں جی میرا رنگ ٹھیک نہیں ہم وہ فیرن لولی کریم میں لگا لگا نانا پارٹی کر کو دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ سم ٹائمز ضروری نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو مختلف کیوں بنایا there is a reason بلال حبشی جب تک وہ ازان نہیں دیتے تھے تب تک نماز نہیں ہوتی تھی سبق کیا ملا ہے اون یو سیل اپنے آپ کو اون کرو جب آپ اپنے آپ کو اون کریں گے دنیا بھی آپ کو اون کرے گی ہمارے جو یہ بچے ہوتے ہیں یہ رو رہے ہوتے ہیں اندر ہم اگر ان کو جڑکیں گے اور ان کو تانے ماریں گے جو الٹا زیادہ رویں گے وہ کانفلکٹ آپ کی ذات کے اندر ایسا کانفلکٹ ہے کہ دنیا تھوڑی سی بھی بات کرتی آپ چھڑ جاتے ہیں دنیا تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں آپ چھڑ جاتے ہیں لیکن اگر وہ کانفلکٹ دور ہو جائے آپ اپنے فلوز کو گلے سے لگا لیتے ہیں جیسے میں بچپن میں تھا میں اکثر خاندان کی شادیوں میں جاتا تھا تو مجھے دو تانے ملتے تھے میرے بالوں کو لے کے کیونکہ میرے بال جو تھے نا وہ تھوڑے سے جیسے تھے وہ گھنگریالے سے ہوتے وہ کرلے سے بال تھے دوسرا میرا جو رنگ تھا وہ ساملہ تھا ان دو چیزوں کو لے کے مجھے اتنا چھیڑا جاتا تھا نا میں تنگ آکے شادیوں میں جانے ہی چھوڑ دیئے میں نے کہا گولی مارو میں نے جانے ہی نہیں پھر میری امی نے بتایا کہ بیٹا یہ اس لیے چھڑتے ہیں کہ تم چھڑتے ہو جس دن تم نے ڈیسائیڈ کر لی کہ یہ میرا رنگ ہے یہ میرا روح ہے میں اس کو اون کرتا ہوں اس کے بعد دیکھنا ہے یہ بات بھی کریں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ یہ بولتے جائیں گے ایک دفعہ چھڑیں گے دو دفعہ چھڑیں گے تیسری دفعہ چھوٹری دفعہ خود بخود ہی چپ کر جائیں گے تو ہوتا کیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ہزار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پہہرا رہے تھے مکہ میں تو لوگ ان کو تانہ مار کے پتہ کیا بولتے تھے کہ آپ جادو گر رہے ہیں آپ جادو کرتے ہیں اسلام نہیں آپ پہل رہے آپ تو جادو کرتے ہیں تو کیا انہوں نے توجہ دی لوگ ان کو پتھر مارتے تھے کیا انہوں نے توجہ دی زندگی کا جو سب سے بڑا عمران تھی میں نے فلوسیفی سمجھی ہے وہ ایک سمجھی ہے چھوٹی جنگیں ہارنا سیکھو جس دن آپ چھوٹی جنگیں ہار جائیں گے آپ بڑی جنگیں جیت جائیں گے چھوٹی جنگیں کیا ہوتی دنیا کے ساتھ بلا وجہ پھڑوں میں پڑ جانا تُو نے میرے بار میں ایسی بات کیوں گی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی جنگیں لڑی وہ تو بڑی جنگ جب جیت کے مکہ میں ہے تو تب بھی انہوں نے معاف کر دیا بڑے بننے کے لیے چھوٹی جنگیں ہارنا پڑتی ہیں لوگوں کے ساتھ تانہ کشی میں لوگوں کے ساتھ بلا وجہ کی لڑائی میں جب آپ الجیں گے آپ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے just forget about what people say and just move on ایسی نہیں ہوتا again میں بتا دوں ایسی نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے بٹھ پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی لائف کے اندر ایک مقصد ہے آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ بڑا کرنا ہے آپ یقین مانے جب آپ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں دنیا شکل کی نہیں دنیا قابلیت کی فین ہے آج دنیا کے اندر جتنے آپ سٹیون ہاکنگ کو دیکھ لیں پیرالائز تھا پوری دنیا اس کی فین ہے اگر رنگ یا نینک یا بول چال یہ اگر بنیاد ہے تو ان پہ تو وہ پورے ہی نہیں اترتا وہ تو بیچارہ حل نہیں سکتا تھا قابلیت جیسے زورفاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پہ اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نے فوقیت کا ایک پیمانہ ہے وہ کیا ہے ٹکوہ آپ اپنے پیمانے کو بہتر کریں دنیا کے ساتھ مجھ جگڑیں دنیا کے ساتھ جگڑتے رہیں گے تو میری جان ہارتے ہی رہیں گے دنیا کے ساتھ ہاریں ہار کے آگے بڑھنا سیکھیں صحیح علی بھائی اب تھوڑا سا جانتے ہیں آپ کے بارے میں مطلب اتنا آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ علی آسو صاحب کا جو ایک ٹپیکل دے ہاو ڈاز اٹ سٹارٹ وہ کیسے ایک دن گزرتا ہے کیونکہ آپ رنر بھی ہیں آپ رننگ بھی کرتے ہیں آپ ایکسرسائزز کی بھی بات کرتے ہیں آپ فٹنس اور بلکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا لائیو آنے سے پہلے جب میں نے علی بھائی کو دیکھا تو میں نے یہ پہلا سوال علی بھائی سے کیا علی بھائی وہ سیکریٹ میں سے ضرور بتائیے گا کہ آخر کیا ہے کہ اتنا ینگ بھی آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے رننگ کا نام لیا تھا تو ابھی میں ریٹیل میں جاننا چاہتا ہوں اس حوالے سے کیونکہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں پاور اف روٹین کے حوالے سے یہ ڈسکلز اور آج میں بچوں کو دیکھتا ہوں بچہ پانچ بھی تک صرف یا تو سوشل میڈیا پر یا گیمز کھیل دا ہے اور ہم سوتے صبح ہیں تو اٹھتے ہم دیر میں ہیں تو کہاں کی ایکسسائز کہاں کا وہ ایک ڈائیٹ پلان یا سملی جی کے ہیلدی ہم کھانا نہیں کھا رہی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ ڈسکس کیا ہے کہ آپ کی جب روٹین اچھی ہو جاتی ہے تو بڑا اچھا آپ پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس چیز کو بھی بتائیے گا اور اپنے روٹین کے بارے بھی بتائیں کہ کیسے آپ کا ڈے گزرتا ہے سارا دن صرف کام چلتا رہتا ہے یا تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے دیکھیں پتا کیا ہوتا ہے دو ہزار دست گیارہ تک میرے خیال میں مجھے ایسے لگتا ہے میں بہت بیمار ہوں کیونکہ دیکھیں انسان کے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے اس کی انرجی ہے جب تک آپ کی انرجی زبردست آپ دنیا کا کوئی کام بھی کر سکتے جب انرجی لیول ہی لو ہے جب آپ اندر سے ہی اپتائے ہوئے ہیں تو دنیا کے سامنے ساتھ یہتنی دولت آج بیمار آدمی کے سامنے بلینز بھی رکھ دیں گے وہ کہہ گا بلینز سائیڈ پہ رکھو مجھے صحت دے دو صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے سکولوں میں ایک چیز سمجھائے جاتی کہ کامیابی کی ایک ہی کنجی ہے محنت دوسری کامیابی کی کنجی ہے دگری ٹیکنیکلی دونوں نہیں ہیں دونوں کامیابی کی ان کا کوئی لینا دینا نہیں دونوں کا کوئی لینا دینا نہیں دگری کیا کرتی ہے دگری آپ کو ایک ڈرائیو دیتی ہے دگری آپ کو ایک رستے پہ لے کے چلتی ہے اس کے بعد انسان نے چلنا ہے دگری نہیں چلنا دگری میں سے وہی انسان جو بہت اوپر جاتے ہیں وہی انسانوں جو بیچارے لائف میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیریکٹر کیریکٹر آگے لے کے جاتا آپ کو کیریکٹر بیلڈنگ کے اوپر ہم کام نہیں کرتے کیریکٹر بیلڈنگ is the critical thing کیریکٹر بیلڈنگ بہت زیادہ important اور کیریکٹر بیلڈنگ کے لیے جو سب سے critical thing ہے وہ physical activities ہوتی ہیں اب آپ نے میرے باہر میں بات کی کہ میں کیسے اپنا دن شروع کرتا ہوں میرا علام لگا ہوتا ہے 4.30 تھے 4.45 میں بیٹ سے باہر نکلاتا ہوں اس کے بعد گرم پانی پی ہے اس کے اندر تھوڑا سا لیمونی چھوڑا اس کے بعد ہنی اس کے اندر ڈالا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پورے جسم کے اندر راک کے دوران جو بہت زیادہ وہ ایک عجیب سے ایک قسم کی رہا وہ مادے پیدا ہوتے ہیں آپ کی قطع کلامی کی معافی مانگ رہا ہوں لیکن 4.45 میں بیٹ سے باہر نکلاتا ہوں اس سے سوال ہی پیدا نہیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی اللہ سبحانہ تعالی کو یاد کیا کیونکہ میں کہتا ہوں جس دن کا آغاز اللہ سبحانہ تعالی کے نام کے ساتھ نہیں ہو وہ دینے کیا ہے جس کا نام خالق کائنات کے نام کے ساتھ نہیں ہو خالق کائنات کا نام آ رہا اور آپ سو رہے ہیں یہ کون سی زندگی آپ گزار رہے ہیں ان کے نام کے ساتھ شروع کریں پڑھا اس کے بعد رننگ پہ نکل گیا ہر روز میں 20 سے 25 زار قدم اٹھاتا ہوں منمم 20 میکسیمم 25 20 سے 25 آٹھ کے دوران اور جو میری رننگ اور واک ٹوٹل ہے وہ سترہ کلومیٹر ہوتی ڈیلی بیسز پہ سترہ کلومیٹر میں رننگ یا واک کرتا ہوں پتہ کیا ہوتا ہے آپ کی ڈائیٹ آپ کی روٹین یہ دو چیزیں they can make your life or they can break your life اتنی یہ پاورفول ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہماری خوراکیں ذائقی کے لیے ہماری خوراک کا اس کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں if your diet is your medicine you will not have to take any medicine آپ کی ڈائیٹ آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے متوازن غزاج جس کو بولتے ہیں بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے یہ کب سے چل رہی ہے آپ کی روٹین جو آپ صبح اٹھتے ہیں پھر جوگنگ کر رہے ہیں واک کر رہے ہیں I think 2012 سے onwards میں نے یہ شروع کیا 2012 سے onwards ایک ٹائم لگا ہے روٹین کیونکہ اکثر بچے یہ کہتے ہیں سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوں نہیں سکتا میں نے کہا بیٹا مجھے چار سار لگے اس روٹین پہ آنے کے لیے اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سلو اینڈ سٹیڈی پہلے سچ باب دوں میں بھی آٹھ بجے اٹھتا تھا نو بجے اٹھتا تھا ایسا سار پیچھے پیچھے لے کے آتا گیا میں کہتا ہوں زنگی کے اندر چار چیزوں کو ٹھیک کر لیں you can do anything you can be anything you can achieve anything پہلے نمبر اپنے روٹین کو بہتر کریں جلدی اٹھیں جلدی بیڑ میں جائیں آپ نے ایک بولا تھا کہ انٹرٹین کرتے یا نہیں کرتے اگر آپ میری فیس بک وال پہ دیکھیں میں اتنا زیادہ frequently traveling کرتا ہوں کہ میرے خیال میں ابھی پینڈیمک کے وجہ سے میں نہیں travel کر رہا otherwise ہر مہین میں میں کسی نہ کسی different city میں نکلا ہوتا ہوں ٹھیک ہے میری philosophy جو میں نے گھوروں سے آکھر سیکھی ہے work hard play hard اگر کام کرنا نہ تو گدھوں کی طرح کرو بے تہاشہ کرو اس کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑو اور پھر اس کے بعد proper rest کرو ابھی میں اپنی پاکستان کے اندر ہم نے اپنی digital agency میں نے launch کی ہے اس کے اندر roughly ہم نے 100 بچوں کے لیے employment create کی ہیں اس pandemic میں جب لوگ jobوں سے فارغ کریں تو ہم نے الحمدلہ 100 jobs جو ہے نا وہ create کی ہیں ان بچوں کے میں ایک ہی لیسن دی رہا ہوں کہ بیٹا سپٹمبر تک ہم نے Monday to Friday والے پیٹر میں جانا کیونکہ Monday to Friday give me your 100 and we can chill کرو کیونکہ ہمارا مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے ہم کام کے ٹائم پہ گھر کو یاد کر رہتے ہیں گھر کے ٹائم پہ کام کو یاد کر رہتے ہیں ایک بیلنس ہمیں نہیں مل رہا ہوتا اور ایک دن کی چھٹی کیا کرے گی یار you need at least two days off آپ کو دو دن چاہیے ایک روٹین دوسری ڈائیٹ تیسری ایکسرسائز چوتھی لرننگ کچھ بھی لرن کریں ڈیلی بیسس پہ کچھ بھی لرن کریں and پانچمیں چیز آپ کی کمپنی کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکشن کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا جو پانچ لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکشن کرتے ہیں آپ ان کی پرسنیلی تو آپ میک شروع کریں اسپیشلی جو بچے ٹونٹیز سے تھرٹیز کی ایج میں ان کو اپنی فرینڈشپ کا سرکل ختم کر کے منٹورشپ کا سرکل ڈونڈنا ہے کیونکہ فرینڈشپ جو ہے ٹونٹیز کے بعد جو سن رہے ہیں مجھے سٹوڈنٹ ٹونٹیز کے بعد اگر آپ فرینڈشپ میں پھسے ہوئے تو بیٹا ذریعے میں آپ آگے کبھی نہیں بڑھیں گے فرینڈشپ کو چھوڑیں منٹورشپ کو لے کیا اپنے سے پانچ سے دس سال بڑوں کے ساتھ دوستی کریں جن سے آپ کچھ لرن کریں سو روٹین اگر آپ کی روٹین نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں آپ نے سونا کب ہے جاگنا کم ہے دن میں کوئی روٹین ہی نہیں ایک ٹوڈو لسٹ ہی نہیں آپ اپنے آپ کو ڈرائیو ہی نہیں کر سکتے تو پھر کامیابی تو نہیں ملے گی پھر آپ بھی روٹین کا ایک حصہ آپ جیسے ساڑھے چار بجے اٹھتے ہیں سو ونڈیو سلیپ جلدی سو جاتے ہوں گے پھر 11 شاہ 11 شاہ یہ روٹین پاکستان میں بھی تھا یا پاکستان میں تو بادشاہ تھا رات کو دو تین بجے سونا اور صبح بادشاہوں کی طرح ساڑھے آٹھ بجے اٹھنا نو بجے آفیس جانا آفیس میں بھی آپ کو پتہ پاکستان میں سارے ساتھو بھی کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ سارے اپنے مرضی سے آ رہے ہیں پاکستان میں یہاں پہ بڑے مشکل سے ڈیویلپ ہوئی ہے رائٹ رائٹ بلکل ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو ایک مائنڈ شیٹ بتاتا ہوں علی بھائی آپ نے اتنی پوزیٹیو بات کی ہے آپ نے مجھے ابھی سمجھ لیں یہ بات کرتے ہوئے میرے خیالے پانچ من گزرے ہوں گے اور اب میں نے یہ سوچ رہے کہ کل سے میں نے دوڑنا ہے ٹھیک ہے نا حالا کہ میں باکسنگ کرتا ہوں باکنگ کرتا ہوں لیکن آج کل بڑا تھوڑا سا I'm getting sluggish بڑا لیزی سا ہو گیا ہوں آج کل لیکن کرنی چاہیے اچھا لیکن ساڑھے چار پہ تو نہیں ہو پائے گی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کر لوں گا تو صبح ایسے کوشش کرتا ہوں آپ کی کہنے پہ اور انشاءاللہ دیکھیں کتنا کامیاب ہوتاں دیکھتے ہیں اچھا میں آپ پہ ایک مائنڈ شیٹ بتاؤں مجھے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ملے ہماری ملک میں پاکستان بہت سارے لوگ مجھے ڈیسگری کریں مجھے بولیں گے پتہ نہیں کیا کیسی باتیں کر رہی ہیں لیکن ملے اور میں نے ان سے کہا کہ یار میں نہ ہوں یہ بتانے لگا بھائی ایکسرسائز کیا کرو اور you should do ایکسرسائز اور you should do they are very professional people اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی یہ جو تم بات کرو ایکسرسائز کی اس کے لئے بھائی پہلے ایکسرسائز بگرہ وہ بندہ کرتا ہے اچھا میں آپ سے ایک عام شہری کی بات کر رہا ہوں ایسی بھی کچھ لوگ ہیں میں سب کی بات نہیں کچھ لوگ ہیں بھائی پہلے سیٹل تو ہو جاؤں پہلے میں اپنے معاملات سے تو نکل جاؤں ابھی میں اتنے مسائل کے اندر لگا ہوں I'm stuck up in many things right now ابھی پھر بعد میں دیکھیں گے بعد میں ممبرشپ لوں گا بعد میں میں کروں گا تو میں بڑا حیران ہوگا ہوں گا یہ جواب سن کے آپ کا اتفاق ہوئے کبھی ایسا ایسے جواب سننے کا یا آپ اس چیز کو کیسے ایڈرس کرتے ہیں ایسا ہے علی وائی کہ پہلے سب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی پھر ایکسرسائز شروع کروں گا اچھا مزید علی بات بتاؤں میری جتنے بتیجے بھانجے ہیں میں نے ان کا ایک گروپ بنایا ہوا The Family کے نام سے ٹھیک ہے اچھا آج تک میرے بتیجے بھانجے میں نے ان کو نہیں پوچھا آپ کے مارکس کیا ہے کبھی بھی نہیں پوچھتا میں کہتا ہوں میٹا مارکس مجھے کبھی نہیں بتانا صرف تین چیزیں مجھے بتانا کھایا کیا ہے آج ایکسرسائز کیا کیا اور نمازیں کتنی پڑی کچھ بھی اور مجھے نہیں چاہیے کبھی مجھے بچوں کے مارکس میں انٹرسٹڈ نہیں میں ہوتا کیونکہ پتا کیا تھا آپ کا کیریکٹر میں کیریکٹر بیلڈنگ is very critical very very critical ہماری جو اگنیزیشن کے اندر بچے کام کرتے ہیں میں سمٹیمز کانتا ہوں یہ جہاد ہے پاکستان میں بچوں سے پوچھتا ہوں کتنے بجے اٹھ رہا ہوں 9 بجے اٹھ رہا ہوں مازیں کتنی پڑی ان سے اکاؤنٹبل کرتا ہوں ان سے question کرتا ہوں یہ common mindset پاکستان میں ہمارا بن چکا جلدی sorry late اٹھنا اور late سونا جو کہ بہت damaging ہے مسئلہ پتا کیا میری جان up to the age of 40 آپ اپنی بوڈی کو جو مرضی دیں اس کو لوگا بھی دیں گے جو وہ بھی حضم کر جائے گی لیکن 40s کے بعد آپ کی بوڈی آپ کو بتاتے کہ آپ نے اس کے ذاتھ حشر کیا گیا تھا اس سے پہلے یہ آپ کی غلام ہوتی 40s کے بعد آپ اس کے غلام بلکل حقیقہ تھے یہ تو پھر جو ڈاکٹر ہیں کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانے کہ میں یہ بھی نہیں کھاؤں گا اچھا آپ نے آج یہ کرنا وہ بھی نہیں کروں گا اچھا ڈاکٹر کے کہنے پھر سارا کچھ کر لینا جب چوہی سے تب نہیں کرنا جب ڈاکٹر صاحب نے بولنا ہے تو پھر سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جانا تو ہے یہ mindset ہے عجیف سا سوال ہے لیکن میں ہمیشہ کرتا ہوں اور آپ سے کروں گا کہ what is that one thing what is that one thing that people don't know about you یا سب کچھ آپ نے اپنے بارے میں لوگوں کو بتایا ہوا ہے یہ عجیف سا سوال ہے میں نے تب ہی پہلے سے کہہ دی لیا لیکن تھوڑا ایک چیز ایک چیز میں بتاتے ہیں میرا اللہ سبحانتہ اللہ کے ساتھ connection بہت سٹرونگ ہے یہ connection میرا بنا تھا 2011 سے 2011 سے پہلے میرے ساتھ میں ذات میں نہیں تھا اس سے پہلے وہ ہی پاکستانی والا سلسلہ نماز پڑھنی ہے تو پھر بھی تانے یہ پڑھ رہا اس کا کوئی کام پھسا ہوا ہے اگر نہیں پڑھنی تو پھر بھی تانے مرنے کے نماز نہیں پڑھتا دین کو ایک عجیب سامنے ہم نے عجیب سی کہانیوں میں پھسا لیا ہے حالکہ دین تو اللہ سبحانتہ اللہ اور آپ کا معاملہ direct connection ہے لیکن 2011 میں جب میں یوکے میں آیا تھا تو یہاں پہ بڑے ڈیفکل صورتحال میں ٹائم گزارت پھر اس کے بعد میرا آج ساتھ اللہ سبحانتہ اللہ ایک سا کنیکشن بڑا ڈیپ ہوتا گیا تو میں اکثر اللہ سبحانتہ اللہ کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں رشتے کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں تو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تو اس پر اوپر میں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی الحمدللہ 2011 جون سے لے کے آج تک میں نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی not a single prayer ایک بھی نماز الحمدللہ اس میں ساری نمازیں کبھی ایک بھی نہیں چھوڑی کذا سمٹائمز ہو سکتی لیکن الحمدللہ کچپ کی کبھی چھوڑی نہیں تو میں نے ایک ویڈیو لگایا تھا تو اس پر ایک مولوی صاحب نے مجھے نیچے تانہ مارا کہتے ہیں نماز اگر دھڑیوں میں رکھی ہوتی نا تو پھر تو کیا ہی کہنا ہے نماز یہاں پہ رکھی ہے دین یہاں پہ رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالی یہاں دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا نمازیں تو پڑھ لی سجدے بھی کر لیے لیکن میرے مخلوق کے لیے تو نے کیا کیا ٹھیک ہے تو اکثر لوگ جو میرے بارے میں نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ الحمدللہ deep down have a very very strong connection with Islam اور الحمدللہ مجھے دیکھتے ہوئے UK کے اندر کافی لوگوں نے شراب بھی چھوڑی ہے کافی میرے گوھرے دوست جو ہیں کچھ الحمدللہ کافی ایسے میرے دوست ہیں جو مطلب اتنے ہیں کہ جو میرے میں کیونکہ میرا سرکل زیادہ گوھروں کے ساتھ ہے ان کے گھروں میں جاتا ہوں الحمدللہ نمازیں انہوں نے جائے نماز میرے لئے رکھی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لئے اور الحمدللہ وہ گوھرے جو اسلام کے بارے میں بہت بری اپینی رکھتے تھے آج زکاة کے بارے میں نماز کے بارے میں ان سے پوچھیں الحمدللہ ان کو پتا جو میرے سرکل کے اندر ہے ایسا نہیں کہ ان کو میں بول رہا ہوں کہ نہیں نہیں یہ سیکھو تبلیغ نہیں کر رہا ہوں اپنے کردار سے ان کو انسپائر کر رہا ہوں کہ بھائی میں نہیں تم لوگوں کو بول گا میں اپنے کردار سے انسپائر کر رہا ہوں تو یہ لوگوں کو سمٹائمز لگتا کہ یار اس مندل کو اسلام کا کچھ پتا نہیں پڑ میں میشہ ہی کہتا ہوں کہ یہ میرا اور اللہ سبحانہ تلہ کا کنیکش ہے اچھا علی بھائی سوال کو تھوڑا سا بدل لوں اور کوئی تنگ کرنے کے لئے نہیں پوچھ رہا میرے بارے میں ایک مسکنسپشن ہے وہ یہ کہ میں بہت کم کھاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کا اولیٹ ہے تو آپ کا ہے کوئی میرے میرے بارے میں لوگوں کی میرے مسکنسپشن ہے کہ شاید میں میری لیکن میں کوئی ٹربل نہیں ہمیشہ لگتا کہ یہ بندہ سوپر چارج سوپر پوزیٹیو ہوتا ہے کبھی بھی کبھی اسے کسی بندے نے ڈاؤن نہیں دیکھا میرے ہمیشہ لوگ آئیڈ کرنا نگرے باڈی لینگویج نہیں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی بھی کسی بندے نے بات کی میری ذات مجھے غصہ میں بہت کام لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں مجھے بہت غصہ آتا تھا یہاں پہ غصہ میرا بہت کام ہو گیا حلیبہ غصہ کیسا تھا زیادہ آتا تھا بہت آتا تھا کیونکہ پاکستان پتہ ہے جس کو غصہ آتا تھا اس کی گھر میں سب سے زیادہ عزت ہوتی کہ یہ غصہ ہمیں وہ ایک کنگ بنایا جاتا ہے غصہ والے کو لیکن یہاں پہ غصہ کو بے وکوفی سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں یہ مریض ہے اس کا علاج کروا تو ٹیکنیکلی وہ انگر جو ہے نا منجمنٹ آپ کو سکھائی جاتے کیا نہیں انگری نہیں ہونا منج کرنا تو اکثر لوگوں کی یہ لگتا کہ علی بھی سوپر پوزیٹیو ہے ماشاءاللہ بہت پیسے والے لائف کے اندر کوئی پرولم نہیں یہ تو بڑے زبدست لیکن میرے بھی مومیٹس ہوتے ہیں جس کے اندر میں بھی سٹرگل کرتا ہوں میری بھی فائٹس ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنس یہ کہ I know how to ہینڈل اور وہی بتا ہے کہ پرابلم کو فیس کرنے کے سب سے آسان کریکہ ہوتا ڈیلے کرو ایک آدھ دن رک جاؤ کل کا انتظار کرو آپ دیکھوں گے وہی سیچویشن آپ کو ٹوٹلی ڈیفرن بلکل صحیح بلکل ٹھیک علی بھائی ایک سوال آپ سے بہت ضروری دو سوالات کرنے آپ سے بہت ضروری ہیں وہ میں ضرور کروں گا کل اسفر بھائی کے ساتھ میں بیٹھا تھا جو ایکٹر ہیں ہمارے ڈیریکٹر میں تو میں یہ سوال اکثر تمام لوگوں کا سامنی رکھتا ہوں گو کے ریپیٹیڈ سوال لیکن یہ کہ لوگوں کے ایکسپیرینسز سے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں یا یہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں تو اسفر بھائی سے میں نے پوچھا تھا کہ اسفر بھائی سکسس کیا ہے تو انہوں نے ڈیفائن اس کو ایسے کیا کہ انہوں نے دو اس کے پہلو دکھائے انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ بھائی بہت کم عرصے میں بہت کم ٹائم میں بھی اس میں نے کام کیا اور بہت پیسے چھاپ لیا اور ایک یہ سکسس ہے اور ایک سکسس یہ ہے کہ یہ اس پر تم پروگرام کر رہے ہو یہ شو آپ کر رہے ہیں تو اس کو پانچ بجے ہونا ہے یا ساڑھے پانچ بجے ہونا ہے اور مطلب اس کو کیسے پلان کرنا ہے اور کیسے اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے کیا اس کی پوری فریڈم آپ کے پاس ہے تو اگر یہ ہے تو یہ سکسس ہے تو کچھ لوگوں کے لیے فریڈم ایک سکسس ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کی اپنی ایک دیفنیشن کی جو مجھے بہت پسند آئی ہوں کیونکہ سم ہاؤ تو سم ایکسینڈ میں کنیک بھی کر رہا تھا علی بھائی آپ نے اپنی زندگی اتنی گزاری اتنے عرصہ گزارا اتنے نشیب و فراز بھی دیکھے اپس ان ڈاؤن دیکھے لائف اس ایکسٹریم لی اپس ایکسٹریم لی اپس انگل پرسن is fighting a zone battle آپ کیسے دیکھتے ہیں سکسس کو اور آپ کیسے ڈیفائن کرتا ہے میری سکسس کے پیمان میں نے پہلے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہر بندے کے لیے ڈیفرنڈ ہے جو آپ کے لیے سکسس کا پیمانہ مائٹ بھی میرے لیے نہ ہو میرے لیے آپ کے لیے نہ ہو میری سکسس کے پیمانے بڑی سمپل ہے کیونکہ میں بہت ہمبل بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ تھو آئے میں نے یوکی کے اندر لٹلی روڈوں پہ سو کے راتیں گزارے گئے ٹھیک ہے تو میں نے جو اب ساری چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے بعد میں نے جو اپنے طور پر سکسس کو اور میں نے یہ نہیں کہ اپنے اوپر ریسرچ کیا میں نے ایکٹرز کی اوپر میں نے ڈیریکٹرز کی اوپر میں نے ہائیلی سکسس فول سٹیو جوپ جیسے بندے اور پھر سب سے بڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ریسرچ کی ہے وہ گوروں کی انگل سے کی اپنے انگل سے نہیں کی گوروں کی ریسرچ پڑھئی ہے بالکل صحیح سکسس تین چیزیں ہیں پہلی چیز اگر جو آپ کے پاس ہے اگر آپ کو اندر سے خوشی نہیں دے رہا تو آپ یقین مانے آپ جتنے بھی پیسے والے آپ جتنی بھی جائدادوں والے آپ جت بھی لیول پہ ہیں آپ ناکام ہیں سوشانت سنگھ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے انڈیا نیکٹر ہے کتنا بیچارے کے پاس سارا کچھ تھا لیکن دیکھیں وہ اس کی ڈیتھ ہوگی شہرت بھی تھی شہرت بھی تھی پیسہ بھی تھا سارا کچھ تھا آج دیکھیں وہ چیڈوک کو دیکھیں جو کیا نام ہے یار بلیک پین تھر جو سوپر ہیرو ہے اس بیچارے کے ڈیتھ ہوگی ٹھیک ہے 43 years کی age میں اس کو اتنا کچھ سکسس ملا لیکن اندر ایک عجیب سی وہ battle fight کر رہا تھا کیمسر کے ساتھ ٹھیک ہے ہم اپنی ذات کے ساتھ کتنے خوش ہیں آج اگر آپ گھر جاتے ہیں اور آپ کی لائف میں anxiety ہے stress ہے پریشانی ہے job آپ کو پیسہ تو دے رہی ہے آپ کا مقامہ آپ کو پیسہ تو دے رہا ہے لیکن آپ اندر ایک عجیب سی جنگ آپ کے اندر لڑ رہے ہیں تو یار سکسس کا کیا فائدہ ultimately ایک مقصد ہوتا ہے peace of mind جب انسان اپنی آخری سانس لے رہا ہوتا وہ کبھی بھی miss نہیں کرتا کہ میں نے کیا پیسہ miss کیا وہ ہمیشہ ان لمحوں کو miss کرتا جن میں وہ جیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر لمحوں کو enjoy نہیں کر سکتے اگر آپ اپنی ذات کے اندر satisfaction نہیں ہے تو trust me جتنا مرضی مقام جتنی مرضی دولت ملے گی وہ بے ایمانی ہے پیسہ چاہیے دولت چاہیے مقام چاہیے میں کبھی بھی deny نہیں کروں گا چاہیے اس کے لیے یہ آپ کا ultimate goal ہونا چاہیے but have a connection with yourself ایسا کوئی success کو enjoy نہ کریں جو مل تو جائے لیکن آپ اندر سے کھوک لے ہو جائیں پہلی دوسرا آپ کی کامیابی سے دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ دنیا کیلئے امید کی کرن بنتے جا رہے ہیں یا ایک self-centric person بنتے جا رہے ہیں جو خود تو آگے جاتا جا رہے ہیں لیکن اس کے رشتہ دار اس کی family اس کے friends ان میں ایک عجیب سی احساس سے محرومی پھیل رہا آپ کو دیکھ کے آپ کو دیکھ کے inspire نہیں ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کے impress تو ہو رہے ہیں لیکن inspire نہیں ہو رہے آپ کو دیکھ کے دکھی تو ہو رہے ہیں لیکن ان کو drive نہیں مل رہے اللہ سبحانہ تعالی نے بولا کہ اگین آپ کی جو سب سے بڑے آپ کے ذمہ ہیں حقوقل عباد ہیں دنیا کے لئے light بنیں اللہ سبحانہ تعالی کہ جب دنیا کو دوگے میں تمہیں دوں گا دینے کا ہاتھ سمجھو اپنے پیسے کو ری سائیکل کرو دنیا کو دو تاکہ میں تمہیں دوں اگر نہیں دوگے تو وہ پیسہ تمہارے کسی کام کا نہیں آئے گا تو دوسری کیا ہے کہ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرو اپنے عہدے اپنی شہرت اپنے مقام کو لوگوں کی آسانیہ کے لئے آپ use کرو تیسری اگر کوئی بھی شہرت اگر کوئی بھی دولت اگر کوئی بھی سکسس آپ کو اللہ سبحانہ تعالی سے دور لے کے جا رہی ہے تو trust me آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب ہیں آپ ایٹی میں لیکھ ناکام انسان ہیں چاہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ دین میں اتنے چلے جائیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں but نہیں have that connection with اللہ سبحانہ تعالی ایک شکر والا کہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے اتنا نوازہ ہے یار میں صرف دین میں بیس منٹ آپ کو نہیں دے سکتا پانچ نمازیں صرف پانچ نمازیں ٹونٹی منٹس ہم سوشل میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں صرف بیس منٹ ہمارا بہت سے ہمیں پرموشن دیتا ہم اس کو بیس دفعہ thank you بولتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر روز محلت دیتا ہے کہ یار آپ آج آپ نے آپ کو بہتر کر لو ہم صرف بیس منٹ نہیں دے سکتے صرف میں کہتا ہوں کہ یہ تین چیزیں انسان آپ نے لائیو میں کھیک کر لے one have a deeper connection with yourself دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور آخری چیز اللہ سبحانہ تعالی اتنا connection کر لیں کہ آخرت میں جب جائیں تو فیس کرنے والے ہوں وہاں پہ شرمندگی نہ ہو تو میرے لیے یہی سارا کچھ سکس ہے great بہت نیک آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ approach بتائیے بلکل صحیح approach بتائیے اور ایک میں انسان کی بلکل یہی سوچ ہونی چاہیے علی بھائی ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب کیا expect کرتے ہیں زندگی سے what do you expect what does علی آسف expect from his life now what else to be done دیکھیں ایک تو خواہش پہلے یہ تھی کہ میں خود اس مقام پہ پہنچ جاؤں جب میں دوسروں کو سنبھالنے والا بنوں سب سے پہلے تو آپ کو اس مقام پہ ہونا اکثر لوگ مستیک کیا کرتے ہیں ابھی خود ہی مضبوط نہیں ہوتے اور دوسروں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں no first thing first love yourself respect yourself make yourself powerful آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں آپ دوسروں کو بھی سنبھالنے والے بنیں اگر آپ خود ہی اندر سے کمزور ہیں آپ خود ہی ہر طرح فائننشلی ایموشنلی ہر طرح سے کمزور آپ دوسروں کو کیسے سنبھال سکتے ہیں first thing first be selfish selfish ہو کے اپنی ذات کے اوپر محنت کریں اپنے آپ کو grow کریں اپنی ذات کے ساتھ محبت کریں جب اس مقام پہ پہنچ جائیں پھر نیچے والوں کو pull کریں آج میں نے جیسے بتایا نا آج الحمدللہ یہاں پہ مقام آج یہاں پہ عزت ایک شہرت ملی ہوئی ہے آج میں اس اپنے status کو پاکستان کی بہتری کے لیے use کروں میں نے بتایا ہم نے hundred jobs create کی ہیں اس پیچھلے pandemic میں ہم نے more or less hundred jobs کو create کیا number one number two ہم نے کیا کیا کہ پاکستان کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک ہم ٹی وی کا hospital بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو میری speaking ہے نا speaking میں free ایک روپیہ بھی میں چارج نہیں کرتا speaking کے لیے ہاں corporate companies کے لیے سے چارج کرتا ہوں individual schools universities کے لیے totally free کرتا ہوں کہ یار be a light ہمارا issue سب سے بڑا جو پتا کیا جو کامیاب ہوتا وہ کبھی بھی اپنی ناکامی کی داستانے نہیں سناتا وہ اپنی یہ تو سنائے گا ضرور کہ میرے پاس دولت کتنی میرے پاس شورت کتنی بچوں کو وہ بھی بتائیں کہ ملا کیسے کون سے مومنٹ ساب ڈاؤٹس تھے کونس آپ کا lowest پوائنٹ تھا جہاں سے آپ ابر کے اوپر آئے تو میں چاہتا ہوں میں اپنی وہ کہانی لوگوں ساتھ شیئر کروں کہ بیٹا سکسس اگر حاصل کرنی ہے نا آپ بھائیں 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 میں نے اچھائیاں بتائیں اور صحیح بات ہے آپ نے گوروں میں بتائی آپ نے دوسرے ملک میں دیار غیر میں بتایا بھائی بھائی اس طریقے سے بڑا اچھا لگا میں آپ بھی سوچ رہ دوسرا کہتا جی میں پاکسان کو اس لئے جانتو میرے انڈین کچھ فرنڈز بھائیں کہ پاکسان ہمارا اینمی ہے اس کے لئے کوئی انفرمیشن نہیں تھی اب بلی می یا نوٹ جب میں پریزنتیشن ختم کی لٹری ستنڈ اوویشن ملی تھی کہ ہم اتنا غلط اس کنٹری کو سمجھ دیتے and this country is such a wonderful country ٹھیک ہم پچھلے سال گئے کچھ میرے گورے دوست اسلام آباد ہم لوگ گئے تھے ہم لوگ روکے تھے and they had a total different concept about Pakistan all together again اگر دنیا کو بدلنا ہمیں فاصلے نہیں پیدا کرنے کافر کو کافر نہیں کہنا کافر کے ساتھ مل کے بیٹھ اگر کوئی آپ کا دشمن اس کے ساتھ مل کے بیٹھ دا اگر کوئی کبھی بھی نہیں آپ جیت سکتے لڑنا تو آخری مجبوری ہے پہلے بیٹھو تو صحیح ہم اکثر کہتے ہیں کافر اس کے ساتھ بیٹھ سب سے پہلے بیٹھو تو صحیح کم اپنے آپ کو explain تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ 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 مل غلط کہنا کتنا آسان ہے صحیح چیزیں بتاؤ جو میب کی کرن پھیلائیں سمندر کو خوزے میں سمونہ دینا ہے آپ کے چاہنے والوں کو دیکھنے والے کو کیا کہیں کیونکہ کیونکہ زیادہ تر اوڈینس ہے سمپل لیسن ہے کہ دیگری آپ کو ڈیریکشن دے گی اس کے دیگری پیچھ رہ جائے گی جب انٹریوی روم جائیں دیگری پیچھ رہ جانا آپ کی پرسنالیٹی نے جانا ہے میک شور آپ پرسنالیٹی اپنی پرسنالیٹی کام کریں جیسے میں بطایا بتوین the age of 20 and 30 forget about friendship you should not have friendship in your life anymore now کیونکہ لائف کے انر 3 پریزز ہوتے ہیں لئننگ جو کہ آپ to the age of 30 آتا 30 تک آپ لئرن کرتے ہیں اگر اس دوران اپنے ایاشیوں میں ایاشی کریں تل the age 20 20 22 تک کل لینا اگر نہیں لیں گے پھر live بھی آپ کو serious نہیں لے گی تو up to the age of 30 it's about learning 30 سے 50's تک ہوتی ہے earning 50's کے بعد پھر انسان returning to its root پھر انسان اپنی roots کی طرف return کرتا ہے اگر آپ نے learn earn کرنا ہے نا اس کے لئے learning بہت important ہے 20 سے 30 10 سال کے لیے selfless ہو جائیں forget about کتنی salary آپ کو payah ہو رہی ہے forget about کہ کس طرح کی job آپ کر رہے ہیں just go yourself full learning اپنے bosses کے پیچھے پڑ جائیں کہ مجھے اور responsibility دیں اپنے teachers کے پیچھے پڑ جائیں مجھے اور be expandable 20 سے 30 کے دوران بھیٹا گر اپنے اپنے اوپر limitations رکھ لی اب کبھی بھی لیکن رو نی ہوں گے be expandable اپنے bosses کو اپنے managers کو اپنے ساتھ ازا کو بولیں give me more responsibility کیونکہ جتنا آپ زیادہ کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے then after 30 you will not work for money money will work for you this is my promise to you right علی بھائی thank you so much جیسا آپ کے بارے میں میں نے سنا تھا ویسا ہی بالکل پایا وہی آجزی ان کے ساری آپ میں اور آپ کی پوری آپ کے پورے لہنچے میں آپ کی پوری باتوں میں ایک انرجی ہے ایک سچائی ہے اور سچائی جو ہوتی ہے وہ باتوں میں دیکھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ آپ کی آپ کے اندر سے جیسے کہتے ہیں کہ ایک شوائی نکل رہی ہوتی ہے وہ ایک reflection آ رہی ہوتی ہے وہ پہنچتی کے لوگوں آپ سے گفتگو کے دوران رہی اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھیں اور مزید کامیابیاں دیں آپ کے تمام نیک مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ملیں اور بڑے دل سے دعا نکل لیے کیونکہ آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کیا اور بہت اچھا آپ نے سمجھایا ہے لوگوں کو اور ایٹلیس مجھے یہ سمجھ میں آگے کہ کل سے میں نے جو ہے جو ہے جو جوگنگ شروع کرنی ہے ووک کرنی ہے اور کچھ چیزیں میں نے بھی نوٹ کرنی ہے اور تھرٹی فورٹی کبھی آپ نے جو ایج کا بتایا فیکٹر کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی میں نے بڑا اچھے سے نوٹ کر لیا ہے باقی مزید آپ کی ویڈیوز کا مجھے انتظار رہے گا سر آپ کلکل بنایے گا میں آپ کو مزید دیکھوں گا اور آپ کومنٹ بھی کروں گا اور آپ میرا نام نا عمران لے رہے تھے تو اتنے پیار سے لے رہے تھے کہ میں نے آپ کو روکا نہیں میں نے کہا علی بھائی نے ایسے کہا ہے کہ میں عمران نام رکھ لوں گا لیکن احسن کہتے ہیں مجھے احسن بھائی ام ریلی ریلی سوری میں پتہ لیا ہے میں جو پس یاد اور میں دعوٹ میں تھا اسی وجہ سے میں ریپیٹ بار بار نہیں کرتا میں دعوٹ میں تھا میں آپ کو میں نے ہو نہیں میں نے کہا علی بھائی کہنے تو بس ٹھیک ہے کہنے دیتے ہیں علی بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت زمین شکریہ 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 اللہ حافظ شکریہ شکریہ اللہ حافظ